اسلام علیکم ہمارا آج کا ناول ہے سانیہ مغل کا میرا ستم کر میرا مسیحہ ٹھہرا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا میری سوچوں تک رسائی چاہتی ہو شینی اس نے سکندر شاہ کے بلکل درست اندازے پر بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے سہلا رہا تھا پھر اس کے ہاتھ پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیئے ناممکن ہے کیونکہ تم جتنا مجھے سوچو گی اتنا ہی الجو گی میری خوج میں خود فنا ہو جاؤ گی اس نے چہرے پر آئی اس کی لٹ کو انگلی پر بل دے کر کھینچا تو آبرو کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھڑ گئیں لیکن اس پانیوں کو باہر چلکنے کی اجازت نہیں تھی اس نے بہت مشکل سے بند باندھ رکھا تھا اس کا سانس اکھر رہا تھا جبکہ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مچل رہا تھا میری آنکھوں میں دیکھو سکندر شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے اسے فورس کیا تو آبرو اس کی سخت گرف سے کام گئی اور اپنی نظریں سکندر شاہ کے چہرے پر ٹکا دی پتا ہے یہ رنگ میں نے ہاتھ کی اسی انگلی میں کیوں پہنائی ہے اس کے پوچھنے پر آبرو نے اپنا سر نفی میں ہلایا کہتی ہیں اس انگلی کا کنیکشن ڈریک دل سے ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں تم جب جب اس رنگ کو دیکھو مجھے اپنے دل کی دھڑکن کی طرح محسوس کرو شیرنی میں چاہتا ہوں تم رونا نہیں اس نے گالوں پر پھسلتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے تنبیح کیا تو آبرو کے آنسو ٹھہر گئے جبکہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے میں چاہتا ہوں تم اس سے محبت کرو اس کی اس دیدہ دلیری پر آبرو کو لگا اس کی جان بس فنا ہونے والی ہے کرو گی نا وہ حکم دے رہا تھا اور اس حکم عدولی کا حق آبرو کے پاس نہیں تھا وہ خود اسے سارے حق سوم چکی تھی جی جی وہ شکست ہردہ لہجے میں بمشکل بول سکی گڑ کر اب سزا کے لئے تیار ہو آبرو ابھی پہلی ہی واردات کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ سکندر شاہ کی اگلی بات پر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سکندر شاہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے اس کی حمد جواب دے رہی تھی جبکہ شاہ اس کی غیر ہوتی حالت پر مسکرا رہا تھا آبرو کو لگا جیسے وہ اس کے بے بسی کا مزاق اڑا رہا ہو ہاں وہ اسے کٹ پتلی کی طرح ہی تو نچا رہا تھا کیا ہوا اتنی جلدی بول گئی کھل رات کی تو بات ہے تم نے خود ہی تو اپنے لئے یہ سزا مقرر کی تھی اگر تم چاہو تو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتی ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سکندر شاہ کی آنکھوں میں اور چہرے پر سختی دیکھ کر آبرو کی روح ہوا ہونے لگی وہ بغیر سچے سمجھے جلدی سے بول دی مم میں تیار ہوں اوکے آؤ سکندر شاہ چند ساتھ تھیں اسے باغور دیکھنے کے بعد اسے کلائی سے کھینچتا ہوا باہر کھلے لون میں آ گیا تھا اس نے ایک جٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی تو آبرو گرتے گرتے بچی رات کا سماں گہرا سکوت خوفناک اندھیرہ ویرانگی آسمان پر زور سے کڑکتے بادل اور شاہ پیلس کے کتوں کے بھونکنے کی ہترناک آوازیں یہ سب مل کر محول کو بیانک خوفناک بنا رہی تھی یہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں آبرو نے خوفزدہ نظروں سے اردگرد دیکھتے ہوئے پوچھا تم آج رات یہاں اس کھلے میدان میں رہو گی سکندر شاہ بلکل اس کے سامنے کھڑا ہو کر سپورٹ لہجے میں بولا اور اپنے قدم اندرونی دروازے کی طرف بڑھا لیے جبکہ آبرو اس بات پر دنگ فوراں اس کے پیچھے بھاگی اس کے سامنے آ جانے سے سکندر شاہ کو مجبوراں اپنے قدم روکنے پڑے اور دونوں بازو سینے پر بھاندے اسے سوالیاں سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا پب پلیز نن نہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں میں یہاں بہت اندھیرہ ہے اور ڈاکس بھی نن نہیں میں یہاں نہیں رہوں گی مجھے اندھیرہ اور ڈاکس سے ڈر لگتا ہے مم میں مٹ جاؤں گی پب پلیز آپ آپ ایسا نہ کریں میں میں ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز وہ ہاتھ جوڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس کا سارا وجود بڑی طرح کام براہ تھا یہ ہوف ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا کہ سکندر شاہ اسے اس ہوفناک تاریکی میں کتوں کے جھرمٹ میں اکیلا چھوڑ کے جانے والا ہے جبکہ وہ کچھ دن پہلے شاہ پیلس کے وہ خون خوار ڈاکس دیکھ چکی تھی شیرنی تو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کروں اور تمہاری رات والی پیشکش کو مسترد کر دوں اور اگر ایسا ہو گیا تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا سکندر شاہ اس کا چہہرہ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے گر آیا اور ایک نگاہے غلط اس پر ڈالتا اندر کی جانی بڑھ گیا میں جو ہوں بد لحاظ اتنا میں جو ہوں بد لحاظ اتنا میری بھی ایک کہانی ہے اس نے اندر آتے ہی اکبی دروازہ بند کر دیا آسمان پر بادل زور سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی آبرو کے دل دہلا دینے والی زوردار چیخ بلند ہوئی وہ باگتی ہوئی اکبی دروازہ تک پہنچی اور اسے کھولنے کی کوشش میں بڑی طرح پیٹ رہی تھی آنکھیں سمندر بنی ہوئی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیز امی بابا کہاں ہیں آپ بابا پلیز اپنی آبی کو اس جہنم سے لے جائیں امی مجھے ڈر لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی وہ روتے روتے نڈال سی وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی بادلوں کی گھر چمک توفانی بارش کا روپ دھار چکی تھی نزدیک سے نزدیک تر ہوتی کتوں کے بھونکنے کی بھیانک آوازیں مزید اس کے عوثان خطا کر رہی تھی اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے پناہ کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دھڑائی لیکن ندارت دروازہ کھولیں پلیز اتنے ظالم نہ بنو رحم کرو مجھ پر وہ بارش میں بھیگتی ایک بار پھر اپنی صدا بلند کر رہی تھی لیکن ہر بار کی اس دفعہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے جسے خود تو زخمی ہو سکتی ہے لیکن اسے توڑ نہیں سکتی آشو وہ ارد گرد سے بے نیاز کمرے میں مجود کھڑکی سے دور آسمان پر پورے آب و تاپ کے ساتھ چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی اس کے آنسو کترہ کترہ بہ رہے تھے ججی موم اس نے موم کو دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں رگر ڈالی آشو بیٹا میں کب سے آپ کو آواز دے رہی ہوں دھیان کدھر ہے آپ کا اور آپ رو کیوں رہی ہیں کیا بات ہے مجھے بتاؤ بینہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ بیٹ پر بٹھایا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بے چینی سے پوچھا نن نہیں موم ایسی کوئی بات نہیں ہے بس شاہ بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے انہیں دیکھے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور ان کا ایکسڈنٹ بھی ہوا ہے تو انہوں نے نہیں بتایا ماما شاہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسے تو نہیں تھے وہ ماں کی گود میں سر رکھے ایک بار پھر رو دی آشو میری جان اس میں رونے والی کیا بات ہے آپ ہوت کل ان سے مل آنا آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی بینہ بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پیار سے کہا لیکن ماما آپ نے تو ان سے بات کرنے یا ملنے سے منع کیا تھا آشو اٹ پیٹھی تو اب میں ہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اپنے شاہ بھائی سے ملنے چلی جانا بینہ بیگم اپنی بیٹی کے چہرے پر چمک دیکھ سکتی تھی آپ سچ کہہ رہی ہیں نا ماما میں ابھی بھائی سے ملنے جاؤں لیکن انہوں نے تو زفر کو تو سختی سے دوبارہ نہ آنے کا بولا ہے ہاں جان آپ ملنے ضرور جا سکتی ہو لیکن آج نہیں کل آج کافی دیر ہو چکی ہے اور شاہ نے زفر کو ایسا بولا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا اوہ تینکیو سو مچ ماما آپ سچ کہہ رہی ہیں نا بھائی مجھے ایسا نہیں بولیں گے اس کے لہجوں میں بچوں جیسی ہوشی تھی بلکل سچ اب اٹھو شاباش فریش ہو کے ڈینر کے لئے آ جاؤ اوہ ماما آپ بہت بہت اچھی ہیں دنیا کی سب سے گریٹ ماما بس میں ابھی آئی آشو ماما کے گال پر زور سے پپی کرتے وہ آش روم میں گز گئی جبکہ ماما کے چہرے پر پرسکون مسکراہت رنگ گئی وہ جانتی تھی کہ آشو شاہ کو بہت مس کر رہی ہے اور اسے ملنے کے لئے بہت بے قرار ہے جب سے زفر نے انہیں آبرو سے ہوئی ملاقات کا بتایا تھا آزگی پر قرار رکھنا چاہتی تھی لیکن اب وہ آشو کو نہیں روکنا چاہتی تھی جو آشو کے لئے تڑپ رہی تھی سکندر شاہ نے کمرے میں آتے ہی ٹی وی لگایا اور سوفے پر بیٹھا سگرٹ کے کش لینے لگا وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی توجہ ٹی وی پر نہیں دے پا رہا تھا آبرو کی خوف زدہ آنکھیں اسے بے چین کر رہی تھی میز پر پڑا ایشٹری سگرٹ کی راکھ سے بڑھ چکا تھا کمرہ ساؤن پروف ہونے کی وجہ سے وہ باہر چیختی ہوئی آبرو کی آواز سننے سے کاسر تھا اس نے ریموٹ میز پر پٹھا اور موبائل اٹھا لیا ہیلو فیروز آج ہنٹرز کو کھولنے کی ضرورت نہیں اس نے گارڈ کو حکم دیا لیکن صاحب سلطان کھول چکا ہے فیروز نے ڈرتے ڈرتے بتایا کیا بکواس ہے فیروز فوراً انہیں پکڑو اور باندھو فوراً اگر ذرا سی بھی دیر کی اور میرا کوئی نقصان ہوا تو میں تم سب کے ٹکرے ٹکرے کر کے انہی کتوں کے آگے ڈال دوں گا جلدی کرو میں انتظار کر رہا ہوں جی جی صاحب فیروز نے فون رکھتے ہیں سلطان اور دینو بابا کو آواز دی اور سکندر شاہ کے تینوں خون خوار ہنٹرز آسکر چیسٹر اور جیک کو پکڑنے کو دھوڑے ہنٹرز کی سرخ آنکھیں ابری ہوئی تھی جبکہ باہر نکلی زبانیں انہیں مزید خون خوار انہیں مزید خون خوار بنا رہی تھی وہ بے کابو ہوتے خود کو چھڑوانے کے لئے کوشہ تھے تیز ہوتی بارش اور ہنٹرز کو کابو کرنے کی کوشش میں وہ تینوں پوری طرح ہانف رہے تھے صاحب ہنٹرز کو پکڑ لیا ہے فیروز نے اپنے صاحب کو مطلع کیا اوکے تم اور سلطان آج پوری رات گیٹ پر مجود رہو گے جی صاحب اور فون بند یار آج یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے پہلے ہنٹرز کو باننے کا حکم اور اب ہم دونوں کا گیٹ پر مجود ہونا سلطان نے کچھ بزاریت اور کچھ پڑے شانی سے پوچھا یار ہمیں کیا پتہ شاہ صاحب کا دماغ کب کیا سوچتا اور کرتا رہتا ہے یقیناً آج پھر بی بی بچاری کو ہی کوئی سزا دے رکھی ہوگی فیروز نے اندازے پر تکہ لگایا تھا ایک بے گناہ کے ساتھ اتنا بڑا بڑھتا ہو توبہ توبہ ایسے ظالم لوگوں کو تو اللہ کی پکڑ بھی نہیں آتی دیکھا نہیں بی بی کتنی چھوٹی اور مسوم سی ہے اور ہم سب کے ساتھ کتنے پیار سے بولتی ہے اور ہماری عزت بھی کرتی ہے سلطان نے اپنے دل کی بڑھاس نکالی وہ دونوں بارش سے بچنے کے لیے گیٹ کے ساتھ بنی چھوٹے سے شلٹر میں بیٹھے تھے ہاں یار بہت اچھی ہے بی بی لیکن شاہ صاحب ایر تم دیکھ لینا ہمارا صاحب جتنا بھی ظالم اور صفاق ہو جائے ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی بی بی سے محبت ضرور کر بیٹھے گا اب بھی ہنٹرز کو باننے کا حکم یقیناً اسی سزا کی کوئی کڑی ہوگی وہ دونوں اپنے اپنے اندازے کے مطابق تیر پھینک رہے تھے جبکہ سکندر شاہ اب مطمئن ہو چکا تھا اس نے موبائل اور گھری سائٹ ٹیبل پر رکھی اور کمرے کی روشنی مدھم کرتا بیٹ پر دراز ہو گیا وہ آبرو کو اپنے اساب سے اتار چکا تھا پلیز پلیز مجھے بادلوں کے گرجنے سے اور ڈاگ سے ڈر لگتا ہے آپ مجھے کوئی اور سزا دے دیں مم میں مر جاؤں گی اتنے ظالم نہ بنے رحم کریں مجھ پر میں مر جاؤں گی مر جاؤں گی مر جاؤں گی آبرو ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تو اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا جبکہ دل کی دھرکن رفتار سے تیز تھی اس نے لمبا سانس خارج کیا اور سائٹ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا آبرو اس نے بیٹ پر اپنے پہلوں میں آبرو کو ڈونڈنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ اسے رات کو کھلے میدان میں خود ہاتھ پکڑ کر چھوڑ کے آیا تھا اس کی بھی چینی بڑھنے لگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو سوئی چار کا ہنسہ کر رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے آبرو کی برستی آنکھیں اور ہوف سے کپ کپاتا ڈڑا سہما وجود آیا اس نے فوراں باہر کی طرف دوڑ لگائی آبرو آبرو کہاں ہو تم آبرو سامنے آؤ وہ برستی بارش میں بیگتا آبرو کو ڈونڈتے ہوئے پکا رہا تھا آبرو کہاں ہو بولو مجھے آواز دو آبرو اس کی بچینی سوانیزے پر تھی وہ اسے دیوانہ وار پکا رہا تھا لیکن ندارت آبرو کی گیر مجودگی اس کا دل درکا رہی تھی آبرو آبرو زمان وہ دور تک پہلے لون میں ایدھر ادھر نگاہ دھڑا رہا تھا جب اسے پول کے پاس پڑی چیئرز کے پیچھے اسی وجود کا گمان گزرا جو یقیناً آبرو کا تھا وہ دورتا ہوا اس تک آیا آبرو چیئر کے پیچھے دب کی دونوں بازو اور ٹانگیں سینے سے لگائے سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی گویا ہوت کو بارش کے پرزور تھپیڑوں سے بچانے کی صحیح ہو آبرو تم ٹھیک ہو میری طرف دیکھو آبرو شاہ اس کے بلکل سامنے بیٹھا اور موبائل کی روشنی اس کے چہرے کی طرف کرتے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پکارا لیکن آبرو بغیر حرکت کیے بلکل ساکت تھی جیسے اس کے جسم میں زندگی کا کوئی رمک نہ ہو شاہ اسے باہوں میں بڑا اندر بڑھتے ہوئے اس کے قدم کی رفتار تیز تھی وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے شاہ نے اسے اپنے کمرے میں بیٹ پر لٹایا اور ساتھ ہی ہیٹر آن کر دیا آبرو کی مجودہ حالت اس کے عسان خطا کر رہی تھی اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی اس وقت اگر اسے پرواہ ہو رہی تھی تو صرف آبرو زمان کی جس کا بیگہ لباس جسم سے چپکا اس کے جسم کے ہر حصے کو واضح کر رہا تھا بیگے بالوں کی لٹے بھی چہرے پر چپکی ہوئی تھی تھنڈ کی شدت سے نیلے پڑے ہونٹ وہ کروٹ کے بل لٹی دونوں بازو سینے سے لگائے خود کو گرم کرنے کی کوشش میں تھر تھر کامتی ہوش و ہواس سے بگانہ ہو رہی تھی سکندر شاہ کو اسے نظر ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا اسے خود پر کنٹرول کیا اور جلدی سے آبرو کے کمرے سے اور جلدی سے آبرو کے کمرے سے اس کا نیا خوشک لباس لے آیا تھا کیونکہ تھنڈ سے منجمد ہوتے اس کے وجود کو راحت دینی کے لیے اس کے گیلے لباس کو بدلنا ضروری تھا آبرو آبرو ہوش کرو دیکھو اپنا لباس بدلو آبرو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے گھال تھپ تھپاتے ہوئے اسے خوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی ہر کوشش بے سوٹ ٹھیڑی مجبوراً اسے آبرو کا لباس خود بدلنا پڑا وہ کافی دیر کے بعد اس کا لباس بدلنے میں کامیاب ہوا تھا اسے بیٹ پر لٹا کر اس پر بلانکٹ ڈالا اور علماری سے اپنا ٹیوزر اور شرٹ لیے واش روم میں گز گیا وہ کپڑے بدل کر لائٹ آف کرتا واپس اپنے بیٹ پڑایا اپنی سائٹ پر لیٹ گیا اور چند لمحے بگور اور پہلو میں سوئی آبرو کو دیکھتا رہا یخ بستہ ٹھٹھٹے وجود کو اپنی باہوں میں بینچ کر اپنے جسم کی حرارت سے اس کے وجود کو گرمہت کا احساس پکشنے لگا اس کا چہرہ شاہ کے سینے پر ہونے کی وجہ سے اس کی تیز رفتار چلتی سانسیں شاہ کے دل اور جذبات میں ادھم مچانے لگی اس نے آہستگی سے اس کے ملائم بالوں کو چھوا تو اس کی انگلیوں میں سرسراہت ہوئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے بالوں کے نمس نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو اس پر جادوی سہر تاری ہونے لگا خوبصورتی خوبصورت رشتے کا اشتیاق اور جذبات بے کابو ہونے لگے اس سے پہلے وہ اپنے شوریدہ جذبات کے سمندر میں بہہ کر ایک بار پھر آبرو کو در سے آشنا کرواتا اس نے خود پر زبط کے کڑے پہڑے بٹھائے اور اپنے بے کابو احساسات کو سختی سے جکر کر آنکھیں موندلیں آبرو کو گڑن کا احساس ہوا اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تو وہ قسم سائی اس نے اٹھنا چاہا لیکن خود کو سکندر شاہ کی باہوں میں قید دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں اسے لگا سکندر شاہ کی سانسوں سے اس کا چہرہ بسم ہو رہا ہے اس کا تنفس بگڑنے لگا وہ چند لمحے سوئے ہوئے شاہ کو دیکھتی رہی اور آجتگی سے اس کی باہوں کے حسار سے نکلنا چاہا اس کی درکنوں کی رفتار بڑھ گئی اس سے پہلے وہ خود کو آزاد کرواتی اس کی مسلسل ہوتی حرکت سے سکندر شاہ کی آنکھ کھل گئے کہاں جا رہی ہو شیرنی شاہ نے اس کے فرار کی راہیں بند کرتے اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی وہ وہ مجھے اٹنا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے آبرو نے خوف ستہ لہجے میں بتایا اور اگر میں نہ جانے دوں شاہ کا انداز زمائنی تھا آبرو کو نظریں اٹھانا دو بڑھ لگ رہا تھا وہ اسے کچھ بھی کہنے یا کرنے سے نہیں روک سکتی تھی اسی لئے ہموشی میں ہی آفیت جانی جاؤ شاہ نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے اسے آزادی کی نویز سنائی اور بازوں کا گیرہ ہٹا دیا آبرو بجلی کی سرائت سے اسے دور ہوئی لیکن اگلے ہی پل جب اس کی نگاہ اپنے لباس پر پڑی تو وہ نہ صرف حیران ہوئی بلکہ اسی جگہ منجمند ہو گئی اس نے بے ساختہ سکندر شاہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بہت جاندار مسکراہت تھی وہ اس کی محویت نوٹ کر چکا تھا کیا ہوا جانے من وہ سر اس کی گود میں رکھتا آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے مسکراتے ہوئے بولا آبرو اس کی اس حرکت اور طرزیں تہاتب پر سٹ پٹا گئی مم میرے کپڑے بولنا مشکل عمر لگ رہا تھا میں نے بتلے تھے شاہ نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکایا اور اس کے زرد پڑے چہرے پر نگاہ ٹکائے اس کی مشکل آسان کر دی جبکہ آبرو کو شاہ کے اقرار پر اپنے جسم پر سامپ رنگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اس کا چہرہ زبط اور حیاس سے سرخ ہو گیا اس کا شدت سے جی چاہا وہ اپنے جسم یا سکندر شاہ کی چمکتی آنکھوں کو نوچ ڈالے زبان کنگ ہو گئی ارے شیرنی کیا ہوا کیوں اتنی لالنگارہ بن رہی ہو بھائی صرف تمہارے کپڑے ہی بدلے تھے باقی کچھ نہیں کیا اگر کچھ کرتا بھی تو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں لیکن میں نے تمہارے بے ہوشی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ بے جان وجود سے کھیلنے والا بزدل ہوتا ہے اور سکندر شاہ ایک نڈر انسان ہے وہ بے بس بھی کرتا ہے تو ہوش و خواست میں رہ کر کیا سمجھی وہ اس کے گلے میں جھولتے پینڈٹ پر اپنے لب رکھتے بولا تو آبرو فوراں پیچھے کس کی اس کی سانسیں ناہموار ہونے لگی اور زبان کنگ جب تلک میں فریش ہو لوں ناشتہ تیار ہو وہ سپارٹ لہجے میں بولتا بیٹ سے اتر کر علماری سے اپنا ڈریس نکالتا واش روم میں گز گیا جبکہ آبرو آنسو پونچتی کچن میں آ گئی ہیا بیٹا اٹھو دفتر نہیں جانا کیا دیر ہو رہی ہے سعیدہ بیغم نے اسے جگانا چاہا جو بے فکر ہو کر سو رہی تھی ہیا امی آفس نہیں جانا میں نے کل ریزائن کر دیا ہے اپنا لیٹر چھوڑ آئی تھی ہیا نے سکون سے بتاتے ہوئے ایک بار پھر اپنا مو کمبل میں چھپا لیا کیا ہیا تمہارا دماغ خراب ہے کیا تم نے ایسا کیوں کیا ہم نے تمہاری بات مانتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور تم تم جانتی ہونا تمہاری تنہوا سے ہی گھر چل رہا ہے پھر کیوں کیا ایسا سعیدہ بیغم کو ہیا کے رویے سے بہت دکھ پہنچا تھا امی پلیز آپ پریشان نہ ہوں میں ہوں نا انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور میری کلیگ نے مجھے ایک دو سکولز میں جاب کا بتایا ہے میں آج وہاں جاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ میری جاب ضرور ہوگی ہیا اٹھ کر بیٹھ گئی لیکن تم نے استیفہ کیوں دیا وہ جاب زیادہ اچھی تھی پلیز امی میں نہیں چاہتی میں وہاں رہوں اور میرے لئے مزید مسائل بنے میرے ریزائن کرنے میں میری اور آپ کی ہم سب کی بہتری تھی تو جو میں نے ٹھیک سمجھا وہ کر دیا آپ پلیز جلدی سے ناشتہ بنا دیں میں ابھی آئی پھر مجھے سکولز میں بھی جانا ہے اس نے ماں کو پیار سے سمجھاتے ہوئے واشروم کا روح کیا جبکہ سعیدہ بیگم تاثر سے سر ہلاتی کمرے سے باہر آگئے امی جلدی ناشتہ دیں دیر ہو جائے گی ہیا نے کچن میں مجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے شور مچایا وہ تیار ہو کر کچن میں آئی تھی اوف اوفو ہیا پہلے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اب جلدی کا شور پتہ نہیں تمہارے اندر کون سی بیتاب روح ہے جس میں ذرا چین نہیں ہیا جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسکراتے ہوئے ماں کی سلوتوں سے بھی لطفندوز ہو رہی تھی اوکے اممہ اللہ حافظ دعا کیجئے گا اس نے اپنا کپ شیلف پر رکھا اور اجازت جاہی ناشتہ تو سکون سے کر لو ماں نے اس کے بغدر مچانے پر ٹوکا ماں کر چکی ہوں اوکے بائے اس نے ماں کی پیشانی پر بوسا دیا اپنا بیک اور فائل اٹھائی اور بابا کو مل کر گھر سے نکل آئی اوف اللہ پاک پلیز رحم کرنا میری جوب ہو جائے ورنہ ایک بار پھر میری وجہ سے گھر میں فاکے پڑ جائیں گے اور میں امی بابا کو میوس نہیں دیکھ سکتی وہ اپنے حیالوں میں گم دعائیں مانگتی ہوئی جا رہی تھی جب اپنے نزدیک گاری کے ہونٹ پر ایک دم اچھلی در کے مارے ہاتھ میں پکری فائل گر گئی اس نے بے ساختہ گاری کی طرف دیکھا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ساد اسے بہت دور سے ہی دیکھ چکا تھا اب وہ گاری سے نکل کر اس کے سر پر مجود تھا سسسر آپ اسلام علیکم وہ ساد سر کو یوں اپنے روبرو دیکھ کر سٹ پٹا گئی تھی گاری میں بیٹھو ساد نے اس کے چیرے پر آنکھیں گارے اس کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم جاری کیا تھینکیو سر مم میں چلے جاؤں گی ہیا گاری میں بیٹھو ورنہ مجبوراً مجھے تردد کرنا پڑے گا اور وہ طریقہ آپ کی نازک مزاجی پر کافی ناغوار گزرے گا ساد نے اس کی بات کاٹ کر تنزیہ کہا تو ہیا نے کافی ناغواری سے دیکھا تھینکیو سر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں خود سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں پلیس میرا ہاتھ چھوڑیں مجھے درد ہو رہا ہے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ساد نے اس کی کلائی پکڑی اور فرنڈ دور کھول کر اسے اندر دکیلا اور ہوت دوسری طرف آ گیا یہ کیا بتتمیزی ہے سر آپ کی حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں گاری روکیں مجھے آپ کی نوازش کی ضرورت نہیں ہے یا آگ بگولہ بنی بھرک رہی تھی جبکہ آنسو تواتر سے گالوں پر بے رہے تھے ساد اس کی بات انسو نہیں کرتا سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں شٹ اپ ہیا اس سے پہلے میں اپنا ضبط کو دوں چپ بیٹھی رہیں بلکل چپ اس کے اس قدر والویلہ مچانے پر ساد ایک دم غصے سے گرایا تو خیاس سہم گئی وہ ہوف زدہ سی دوڑ کے ساتھ چپک گئی آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں وہ پھر نہیں بولی تھی ان کے درمیان گمبیر ہموشی تھی ساد ڈرائیونگ کے دوران گا بگا اس پر بھی نگاہ دڑا رہا تھا جو کبھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مرورنے لگتی اور کبھی گود میں رکھے بیک پر اپنی گرف سخت کر لیتی ساد نے منزل پر پہنچ کر ہون دیا تو میر ہاؤس کے گارڈ نے دروازہ کھول دیا ساد نے گاڑی آگے بڑھا لی ہیا حیران نظروں سے کبھی ساد اور کبھی اس محل نما منزل کو دیکھ رہی تھی اب یہ ہم کہاں ہیں بولنا مشکل لگ رہا تھا ساد نے گاڑی روکی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر باہر نکل کر اب اس کی طرف کا دور کھول رہا تھا آؤ لیکن اس نے خیاء کی بات کان دڑے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا اور اپنے قدم اندر کی جانے بڑھا لیے بیٹھو ساد نے اسے بڑے سے حال نوا کمرے میں لاکر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا اور ہود کسی کونے میں غائب ہو گیا ہیا دنگ سی اس آلی شان ہال کو دیکھ رہی تھی جس میں نفاست سے سجی ہر چیز اپنی قیمت اور مالک کے آلہ زوگ کا مو بولتا ثبوت تھی دیوار پر مطلی قسم کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی ان میں سے ایک پینٹنگ میں ہاس کشش تھی جس میں ایک شہزادہ گوڑے پر سوار اپنے پہلو میں بیٹھی شہزادی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا گوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھ رہی تھی شہزادی نے گرنے کے ڈر سے شہزادے کا گریبان دبوجھ رکھا تھا جبکہ شہزادے نے ایک بازو کے گیرے سے شہزادی کو کسی مطائے کل کی طرح سمیٹ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے گوڑے کی لگام کس رکھی تھی کیسی لگی وہ اس قدر مہو ہو کر اس پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی کہ بلکل پاس سعاد کی آواز پر چونگ گئی اس نے فورا نظروں کا زاویہ بتلا کککیا وہ ابھی تک اس شہزادے کے سہر میں تھی شہزادی سعاد نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے پوچھا ایک لمحے کے لئے اس کی آنکھوں میں جانکنا جن کی چمک نے اسے جلد ہی نگاہ پھیڑنے پر مجبور کر دیا بتاؤ نہ اسرار ہوا اچھی ہے ہیا اس کی آنکھوں سے کنفیوز ہو رہی تھی صرف اچھی بہت حسین دنیا کی سب سے پیاری مصوم شہزادی ہے یہ اور شہزادے کو دیکھو کتنا دیوانہ ہے اپنی شہزادی کا وہ اس کا روخ پینٹنگ کی طرف کرتے اس کے پیچھے کھڑا بول رہا تھا جبکہ ہیا کندوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کے لمب سے تھر تھر کام پر ہی تھی اس سے پہلے وہ مکمل اس کے سہر میں چکرتی اس نے سعاد کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور فاصلے پر کھڑی لمبے لمبے سانس لینے لگی ہیا یہاں بیٹھو سعاد نے اس کی حالت کے پیشی نظر صوفے کی طرف اشارہ کیا تو خیا بیٹھ گئی اس نے فریش جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جو تھوڑی دیر پہلے وہ کچن سے لائیا تھا یہاں نے گلاس تھام لیا اور دو گن کے بعد گلاس سامنے مجود میز پر رکھ دیا سعاد اسی صوفے پر اسے ذرا فاصلے پر بیٹھا اس کے چہرے کو بگوڑ پڑھ رہا تھا پلیز آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں مجھے گھر جانا ہے یہاں نے اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بلاخر پوچھا تم نے شادی سے انکار کیوں کیا سعاد اصل مدے پڑھایا اس کا سرد لہجہ اس کے زبط کا پتہ دے رہا تھا سر میرے والدین نے جو بہتر سمجھا وہ کیا اگر انہوں نے انکار کیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی ہیاں نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا کیا وجہ سوال ہوا وہ میں نہیں بتا سکتی کیوں اس تفسار کیا سر پلیز میں آپ کو کسی بھی بات کے لیے جواب دے نہیں ہوں اور جو بات ہونی تھی وہ ہو گئی میرے والدین آپ کی فیملی کو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں لیکن مجھے وہ فیصلہ نہیں منظور میں نہیں مانتا اس کو ساتھ کا لہجہ اٹل تھا سر آپ کو کیا منظور ہے کیا نہیں کیا پسند ہے اور کیا نا پسند مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں مجھے صرف اپنے فیصلے سے مطلب ہے یا بڑک اٹھی اور مطلب یہ تمہارا فیصلہ ہے تب ہی میں کہوں تمہارے امی ابو اتنا غلط تو کبھی نہیں سوچتے تو یقینا یہ آپ ہی کا کوئی فطوری کی رہا ہے سر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یوں مجھ پر تنس کے تیر برسائیں جس طرح آپ کو اپنے فیصلے کرنے کا حق ہے ٹھیک اسی طرح مجھے بھی وہ حق حاصل ہے بلکل حق حاصل ہے لیکن اگر دماغ اور اس میں کچھ اکل کا پرزہ موجود ہو تو ساتھ کے تنس کے نشتر اس کی بردار سے باہر ہو رہے تھے مجھے گھر جانا ہے یا ایک غلط نگاہ اس پر ڈالتی سوفے سے اٹھی تو ساتھ نے سرائت سے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ سوفے پر پٹھا اور اس کے بلکل ساتھ بیٹھ گیا پلیز مجھے درد ہو رہا ہے ہیا کو کلائی پر ساتھ کی صحت گرفت بہت تکلیف دے رہی تھی وہ اس کا جارہانہ روب دیکھ کر پوٹ پوٹ کرو دی ہیا رونا بن کرو اور مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیں جب تک تم مجھے انکار کی اصل وجہ نہیں بتا دی تم یہاں سے نہیں جا سکتی اب یہ تم پر منصر ہے کہ تم مجھے اصل وجہ بتا کر یہاں سے جلدی جانا چاہتی ہو یا اپنا وقت ضائع کر کے مجھے خود کو مزید دیکھنے کے نایاب لمحے فرہم کرتی ہو ویسے اگر تم اپنانا چاہو تو دوسرا آپشن زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس طرح مجھے تمہیں جی بڑھ کے دیکھنے کا موقع مل رہا اور اس سے مجھے بہت خوشی بہت سکون مل رہا ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا جلد از جلد اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی جبکہ سعاد اپنے پلان کی کامیابی پر ہولے سے مشکرا دیا انکار کی وجہ سعاد نے اپنا سوال دھوڑایا آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیا نہیں جانتا میں آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں ہیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے الٹا سوال کیا سب کچھ سعاد کا اتمنان قابل دیت تھا آپ کیا چاہتے ہیں تمہیں سعاد کے والہانہ پن پہ ہیا کے دل کی درکن تیز ہوئی ہیا میں تمہیں چاہتا ہوں بے پناہ چاہتا ہوں تم میرے لئے بہت حاس ہو تم وہ واحد لڑکی ہو جو اس دل کی ملکہ بنی ہے تم بہت اہم ہو وہ اس کا چہر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑے شدت جذبہ سے نہ صرف بول رہا تھا بلکہ ہیا کے دل کو ایک الگ ہی لیپ پر دھرکا رہا تھا وہ سپارٹ آنکھوں اور کنگ زبان سے اس کے ہلتے لبوں اور آنکھوں میں پھورتی چمک کو دیکھ رہی تھی پتہ ہے ہیا تم میرے لئے اتنی ضروری ہو جیسے آسمان کو ستارے ستاروں کو روشنی پھولوں کو رنگ پیاسے کو پانی جیسے آنکھوں کو نید دل کو دھرکن جسم کو روح بلکل ایسے ہی ضروری ہو ساتھ کو ہیا ساتھ کے شدت بڑے لفظوں کا سہر ہیا پر چھانے لگا اسے لگا ساتھ اسے معتبر کر رہا ہو وہ برستی آنکھوں سے اس دیوانے کو دیکھ رہی تھی جس کے الفاظ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے اور وہ ان بیڑیوں سے زخمی تو ہو سکتی تھی لیکن ان کے نشان نہیں مٹا سکتی تھی ہیا پلیس تم اس سے پہلے کے ساتھ کے والہانہ جملوں کی مٹھاس اور اس کے فیصلے میں مزید درار ڈالیں وہ ساتھ کے قدم یوں ہی روک دینا چاہتی تھی اگر آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے تو آپ کے ان موزو اور جذبوں کی شدت کہیں دم دوڑ دے گی آپ کی محبت کے پہاڑ کسی مٹی کے گروندے کی طرح بکھر جائیں گے یہ جذبے عبدی نینس ہو جائیں گے آپ کے سب خواب چکنا چور ہو جائیں گے آپ چند لمحوں میں ہی محبت کا دم بڑھنا بند کر دیں گے اور اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے میں نے خود انکار کر کے آپ کی مشکل آسان کر دی ہے ہیا کا تلخ لہجہ ساتھ کے دل میں آریاں چلا رہا تھا اس کا جی چاہا وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کو جنجور کے رکھ دے جو اس کے اتنے پکیزہ جذبوں کو بہت بے دردی سے روند رہی تھی لیکن وہ اس پاگل کے سارے حدشات دور کرنا چاہتا تھا وہ اس ظالم کے حرکت کرتے لبوں کو دیکھ رہا تھا جو مزید گلے افشانی کر رہے تھے آپ کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں میری فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ کے میری ایک اس سے پہلے کہ حیاب نے بات مکمل کرتی ساد نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور جب بولا تو اس کی آنکھیں اس کا چہرہ اور اس کا لہجہ بلکل سپاٹ تھے کہ تمہاری بہن عابرو زمان گھر سے غائب ہے وہ کہاں ہے کس کے پاس ہے اور کیوں ہیں تم لوگ لا علم ہو لیکن پھر بھی اس کی سزا تم سب کو دی جا رہی ہے کٹیاں لوگوں کے اس معاشرے نے اپنی گندی زبانوں کے ہنجر سے تم سب کا جینا خرام کر رکھا ہے اور تم لوگ ان کی باتوں اور ان کی غلیص سوچ اور تانے تم لوگوں کو بار بار ہجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور تم وہ چند سماتے اس کی ہوایاں اڑتے چہرے کو دیکھتا رہا اور تم ان سب کی سزا خود کو اور اپنے ماں باپ کو عذیت پہنچا کے دے رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کرنے سے تم لوگوں کی زبانیں روک سکتی ہو یا جینا چھوڑ دوگی تو لوگ اپنی زبان کے نشتر لگانا بند کر دیں گے آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں یا اس کے مو سے اتنے بڑے انکشاپ پر دنگ رہ گئی جبکہ آنسو بند توڑ کر گالوں پر پھسل رہے تھے تمہیں کیا لگا تھا سعاد رضا اپنی محبت کو سزا دے گا کیا ست جان لینے کے بعد وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا کیا محبت شک کرنا سکھاتی ہے یا اپنے محبوب کو اعتبار مان اور بھروسہ دیکھ کر اس کی ہستی کو موتبر کرنا سکھاتی ہے یا کتنی آسانی سے تم نے سب کچھ خود ہی سوچ کر خود ہی فیصلہ بھی کر لیا تھا تمہیں مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا کیا میری محبت تمہیں اتنا سابی یقین نہیں دے سکی تھی میرے احساسات میرے جذبات تمہیں اتنے جھوٹے اتنے فراڈ اور اتنے سستے لگے تھے کہ یوں کسی مٹی کے گروندے کی نظر ہو جاتے تم واحد لڑکی ہو جس نے سعاد رضا میر کو تسخیر کیا ہے جسے محبت جیسے خوبصورت جذبے سے روشناز کروایا جس کا دل صرف حیاء کے لئے دھڑکتا ہے ورنہ زندگی تو یوں بھی گزر رہی تھی لیکن تم سے محبت کے احساس نے اس زندگی میں حسین خوابوں سے خوبصورت احساسات سے اپنے رنگ بھڑے دل کو دھڑکنے کی حقیقی وجہ سے روشناز کروایا حیاء تم نے مجھے بہت بہت ہرڈ کیا ہے یہاں یہاں بہت درد ہو رہا ہے مجھے اس نے حیاء کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تم نے میری محبت میرے پکیزہ جذبوں کی توہین کی ہے اور تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا وہ شکستہ لہجے میں بھول رہا تھا یہاں کی بے اعتباری نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی تھی باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں